ہلو گائز اسلام علیکم یہ لیکچر نمبر فور ہے یہ ایس ٹی اور پی ایس ٹی کے لیے میٹ سیکشن کا جس میں میں نے پرپیریشن کے لیے ایک سیریز منانی سٹارٹ کی ہے دوسرے ویڈیوز کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اگر آپ یہ سیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ میٹ کے حساب سے آپ کو پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی میں جو بھی پچیس یا بیس کسچن ہوں گے وہ آسانی سے آپ پھل کر سکتے ہیں اکثر آپ پرپیریشن رہتے ہیں کہ دوسرے کسچن تو جیسے انگلیش ہے یا پھر دوسرے سبجکٹ جو ہیں وہ پڑھ کے شاید میں کر لوں گا لیکن میٹ سیکشن تو لازمی ہے کہ کوئی سکھانے والا ہو تب ہی میں سیکھ کر کچھ کر پاؤں گا تو پھر بھی کرنا تو آپ نہیں ہے یہاں پر میں نے کلاس فور سے لے کر میٹری کلاس تک سیریز بنانی سٹارٹ کی ہے بہت سارے ویڈیوز کے لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گی آگے کے ویڈیوز کی اور پیچھے کے جو بھی ویڈیوز ہیں ان کی بھی آپ کو لنک دسکرپشن میں مل جائے گی ون بائی ون اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ جی ایس ٹی اور پی ایس ٹی میں میٹ سیکشن کی فل مارکس لے سکتے ہیں لیکن پڑھنا پھر بھی آپ نے ہے تو یہاں پر سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم نے جو پچھلا لیکچر تھا لیکچر نمبر ثری وہ ہم نے ٹو پائنٹ فائی تک مطلب کمپلیٹ کیا تھا اس میں یہ ایکسرسائز آ چکی تھی تو ایکسرسائز ہم آ جاتے ہیں ٹو پائنٹ سکس پہ یہ فور کلاس کی میٹ ہے تو یہاں پر ہم نے کرنا کیا صرف سمجھنا ہے کانسیپٹ اپنا کلیر کرنا ہے کانسیپٹ کلیر کرنے سے ہمیں جو ہے وہ باتیں ایزی ہوتی ہیں لیکن اسے سمجھنا پھر سمجھ کے حل کرنا کو ویسے تو ہمیں ایک پہاڑ جیسی میں لگے گی لیکن اگر اب سمجھ جاتے ہیں تو پھر ایزی لگے گی یہاں پہ رہے گا what is the maximum number of students among which ہیدر can distribute 36 suites and 48 jelly to divide them equally اب ہیدر کے پاس 36 jelly مطلب کہ وہ کیا ہیں suites ہیں اور جو 48 jelly ہیں وہ ان کے بیچ میں جو ہے student کے بیچ میں جو ہے تقسیم کرنا چاہتا ہے divide کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے مطلب اس کو equally equally divide کرے گا ہر ایک اس student کو کتنی آئیں گی اگر ہم ان کو mix up کر لیں تو تو اس میں کیا کرنا ہوگا ہم نے hcf معلوم کرنا ہے اب hcf کیسے معلوم کرنا ہے کہ ہمارے پاس 36 ہے let's suppose ہمارے پاس تھے 36 اور یہاں پر میں 34 لکھلا ہوں unit 36 ہے اس کے بعد میں ہمارے پاس 48 ہے تو ہم نے اس کا چسی ایف معلوم کرنا ہے اچھ تی ایف معلوم کرنا کیلئے چاہتا ہے کہ 58 transf کا پہلے ہم ہم اچھ سی ایف معلوم کرتے ہیں ция Fantasy نہیں کرتے ہم اس کے فیکٹر نکال لیتے ہیں تو ویکٹر نکالنے کے لئے 2 کھا ٹیبول جیسے یہ جائے گا تو جی ہو جائے گا ون اور ابنے یہاں پر آئے گا تو 18 مرتبہ اس میں 2کھا ٹی بلے لگے گا اس کے بعد میں بھی 2 کا ٹیبل لگے گا جو کہ ہمارے پاس تقریباً 9 مرتبہ 9 کے بعد 9 پر ہمارا ٹیبل جو لگے گا وہ 3 کا لگے گا 3 مرتبہ لگے گا اور یہاں پر 3 کا ٹیبل 1 مرتبہ ہی اس میں لگے گا ٹیبل لگانے کے بعد میں اب ہم کیا کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ہم کیا کر لیتے ہیں کہ 48 پر بھی ٹیبل لگا لیتے ہیں اس کے بھی فیکٹر ہم نکال لیتے ہیں رائٹنگ تھوڑی ٹیڑی ویڑی ہے جلدی جلدی میں میں بنا رہا ہوں تو اس لئے آپ اس پہ نہ جانا اس پہ آپ نے میتھر پہ جانا ہے تو یہاں پر بھی 2 کا ٹیبل لگا لیتے ہیں تو 2 اور 4 24 مرتبہ 48 پر لگے گا اور 2 کا ٹیبل پھر اس پر لگا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس 12 مرتبہ اور 2 کا ٹیبل پھر 6 مرتبہ اور اس طرح 2 کا ٹیبل پھر یہاں پر 3 مرتبہ اور یہاں پر 3 103 ہو جائے گا اب یہاں پر یہ جو بھی ہیں فیکٹر ہم نے نکال کے رکھے ہوئے ہیں وہ فیکٹر میں یہاں پر شو کر لیتا ہوں کہ 36 کے جو تھے فیکٹر ہمارے پاس وہ یہ آ چکے ہیں وہ ہے ہمارے پاس 2 ہے 2 ہے 3 ہے یہاں ہم آپ اس میں کیا ہے کہ ملٹیپلائے کر لیتے ہیں یہاں پر 2 ملٹیپلائے کر لیتا ہوں 2 سے تھیری ملٹیپلائے کیونکہ یہ اگر ہم ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہمارے پاس اțar ریٹرن میں جو آئے گا وہ ہمارے پاس 36 ہی آئے گا اب 48 کے جو ہمارے پاس ہیں اس کے کون سے ہم نے فیکٹر یہاں پر نکالے ہیں یہ 2 ہے 4 مرتبہ تو یہ 2 کو 4 مرتبہ یہاں پر میں ملٹی پلائے کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں میں یہاں پر 3 بھی اس کے لاسٹ میں ہے وہ بھی اس کے ساتھ میں ملٹی پلائے کر لیتا ہوں تو اب ہمارے پاس جو فیکٹر بنے ہیں وہ یہاں پر دیکھنا ہے کہ کامن کیا ہے مطلب 36 اور 48 میں کامن کیا ہے تو 46 میں ہمارے پاس 2 ہے یہاں پر بھی 2 ہے یہاں پر یہ 2 ہے اور یہاں پر بھی 2 ہے مطلب 2 2 کامن ہے تو یہ 2 یہاں پر ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی 2 نہیں ہے یہاں پر 2 ہے لیکن یہاں پر نہیں ہے یہاں پر 3 ہے تو یہاں پر دیکھنا ہے کہ 3 ہے تو یہاں پر 3 ہے دوسرے جو یہ ریمیننگ ہے یہ ہمارے پاس کامن نہیں ہیں دونوں میں تو ان کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اب ہمارے پاس جو HCF ہے HCF جو اگر ہم لکھیں گے یہاں پر HCF میں لکھ لیتا ہوں تو یہ 2 اور یہ 2 ہم نے ایک مرتبہ لکھنا ہے دو مرتبہ نہیں لکھنا تو یہاں پر 2 لکھ لیتا ہوں میں 2 لکھنے کے بعد میں یہاں پر مطلب کہ یہ 2 اور یہ 2 ہمارے پاس آ چکا ہے اب یہ 2 اور یہ 2 ایک مرتبہ لکھنا ہے جو کہ اس کی ملٹیپلیکیشن میں لکھنا ہے تو یہ 2 اور 2 ملٹیپلائے ہو جائے گا اب ہمارے پاس 3 بھی ہے کامن تو 3 کامن میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر اس کے ساتھ میں ملٹی پلائے کر لیتا ہوں تو تھیری ملٹی پلائے کر لیا ایچ سی ایف اب میں یہاں پر اس کو ایچ سی ایف مطلب ہائی ایس کامن فیکٹر ہے اس کی میننگ اور ہمارے پاس ٹو انٹو ٹو ہوتا ہے کتنا فور ہوتا ہے اور فور انٹو تھری ہمارے پاس ٹوائل مطلب ان تین نمبر کو جب ملٹی پلائے کریں گے تو ہمارے پاس ٹوائل انسر آئے گا تو یہاں پر ہر ایک سٹوڈنٹ کو اگر وہ مطلب کے جیلی اور جو سوئیٹ سی وہ مکس اپ کر کے ہر ایک سٹوڈنٹ کو بارہ بارہ مطلب کے تقسیم کرے گا تو وہ ان کو ٹوائل ٹوائل کی مطلب تقسیم دے گا ان کو تو ہر ایک سٹوڈنٹ کو وہ ایکویل ایکویل آ جائیں گے مل جائے گا مطلب کہ وہ کی تافیہ مگرہ جو گی وہ ایکویل ان میں تقسیم ہو جائیں گے ایسے ہم نے یہ کسٹن کرنا ہے تو آگے ہم آ جاتے ہیں دوسرے کوششن بھی یہاں پر کیا ہے کہ فور نمبر کے بھی ہم ایسے ہی کریں گے کہ find the greatest number of the greatest number of bundle in which 48 books of science are 24 یہاں پر کیا پڑھا ہم نے 18 books 18 پڑھنا تھا 18 books of science 24 books of maths and 36 books of english can be arranged equally یہاں پر بھی ہم نے ان تین نمبر کا جو ہے وہ ایچ سی ایف معلوم کرنا ہے اور یہاں پر بھی آپ نے ایچ سی ایف معلوم کرنا ہے یہ آپ نے خود سے پریکٹس کر لینی ہے پریکٹس کرنے سے اور اس کوششن کو اچھے سے آپ نے مطلب کہ پڑھ لینا ہے کہ اس میں کرنا کیا ہے ان سب میں ہم نے کرنا ہے ایچ سی ایف معلوم تو اگر آپ اچھے سے یہ پوری ایکسرسائز حل کر لیتے ہو تو یہ آپ کو یاد بھی رہے گا اور یہ آپ کی بہت اس کو ایل سی ایم بولتے ہیں لیسٹ کامن ملٹیپل میں کیا ہوتا ہے کہ ایچ سی ایف سے کچھ یہ الگ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہم کامن اور جو انکامن ہوتے ہیں وہ دونوں ملٹیپل آئے کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں لیسٹ کامن ملٹیپل دیر ایز نو اینٹو کامن ملٹیپل اف اینی ٹو نمبر بکاز ملٹیپلس آر نات لیمیٹیٹ اس کو چھوڑ لیتے ہیں میں نے تو یہ کامن کا پڑھ لیا تو کامن ملٹیپل سپرائم فیکٹورائزیشن اس کو بچھوڑ دیتے ہیں اب یہاں پر یہ ایگزمپل کیا ہوا ہے انہوں نے تو یہی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پر آگے پرابلم کچھ ایک دو کریں گے تو اس سے بھی آپ سمجھ جاؤ گے فائنڈ ایلیسٹ کامن ملٹیپل اف ٹوئنٹی فور ٹھرٹی سیکس اینڈ فورٹی ایٹ مطلب کہ لیسٹ کامن ملٹیپل ہم نے لیسٹ کامن ملٹیپل آگے کے پرابلم میں بہت ساری ہیلپ کرے گی اس لئے یہ ایسا نہیں سمجھنا کہ یہ جو پیچھے کی میٹ سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے فور کی میٹ سے تو یہ آگے ہیلپ نہیں کریں گے یہ آگے ہیلپ کریں گے اس لئے آپ نے پیچھے کے ویڈیوز جو ہیں وہ اچھے سے سیکھ لینے ہیں پھر آگے چلتی آنا ہے اگر آپ لیٹس اپ اوز اپ کوئی ٹوئنٹی فائیو لیکچر سے سٹارٹ کرتے ہو تو اگر آپ کو میٹ نہیں آتی تو پھر آپ کو آگے بڑھنے میں مشکل ہوگی اس لئے ون بائی ون آپ ویڈیوز دیکھتے آئیے انشاءاللہ آپ کو میٹ اچھے سے سمجھ میں آئے گی اس میں کیا ہے کہ ٹوئنٹی فور کے ہم نے فیکٹر نکال لینے ہیں یہ ہم نے ڈیوین میتھد سے یہ یاد نہیں کرنا بس آپ نے تھوڑی زیادہ باتیں ہیں آپ نے میمری اپنے فل نہیں کر لینے بس اپنا کانسپٹ کلیر کرنا ہے کہ یہ ہم نے اس کے فیکٹر نکال لینے ٹوئنٹی فور کے فیکٹر ہمارے پاس ہے ٹو ہے ٹو ہے ٹو ہے اور ٹری ہے یہ فیکٹر ہیں اس کے تو یہاں پر ٹوئنٹی فور کے سامنے یہ لکھے بھی ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس ٹو اور ٹو اور ٹو اور ٹری یہ ہمارے پاس فیکٹر اس کے لکھے ہوئے ہیں اس کو ہم لوب کہتے ہیں میں تمہیں یہ بھی آپ کو یاد نہیں کرنی کیونکہ یہ کام کی باتیں نہیں ہیں کام کی باتیں یہ ہیں کہ ال سی ایم کیا ہے یہاں پر 2 آ جاتا ہے اور 2 کو 36 کے جو ہم نے فیکٹر نکالے ہیں وہ ہمارے پاس ہے 2 دو مرتبہ 2 ہیں اور دو مرتبہ 3 نمبر آیا ہے یہاں پر اسی طرح 48 کے جو ہمارے پاس فیکٹر نکلے ہیں وہ 4 مرتبہ 2 ہے اور اس کے بعد میں 3 ہے LCM must be divisible by all the numbers sub given چلو اس کو بات اس کو نہیں یاد کرتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب ہمارے پاس LCM کیا نکلے گی LCM نکالنے کے لئے ہم کیا کریں گے دیکھیں کہ 24, 36 اور 48 کے جو ہم نے فیکٹر نکالے وہ اس کے سامنے لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد میں 36 کے جو فیکٹر تھے وہ بھی ہم نے اس کے سامنے اور 48 کے سامنے وہ جو اس کے فیکٹر نکلے ہیں وہ یہاں پر رکھ دیئے ہیں اب اس میں کرنا کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس 2 جو ہے کامن ہے یہ 2 بھی 3وں میں کامن ہے اسی طرح یہ جو 2 ہے وہ 2 میں کامن ہے اور یہ جو 3 ہے یہ 3وں میں ہمارے پاس کامن ہے کامن جو ہیں وہ ہم نے ایک بار لکھنے ہیں جیسے کہ یہ 2 اس 2 مطلب 3 میں سے ہم نے صرف ایک 2 باہر رکھنا ہے اور اس 2 جو یہ لوب میں تین مرتبہ دو دو لکھے ہوئے ہیں ان میں صرف ہم نے ایک مرتبہ یہاں پر لکھنا ہے اسی طرح یہاں پر یہ جو دو مرتبہ 2 لکھیں یہ بھی ہم نے ایک ہی مرتبہ لکھنا ہے LCM معلوم کرنے کا یہ طریقہ ہے یہاں پر لکھا بھی ہے کامن اور انکامن کی ملٹیپلکیشن کو ہم LCM کہتے ہیں کامن اور انکامن کی ملٹیپلکیشن کو ہم LCM کہتے ہیں LCM کا بہت سارا یوزیج ہے جو کہ آپ کی آگے ہیلپ کرے گا تو یہ اپنے اچھے سے سیکھ لینا ہے ٹھیک ہے چلو تو یہاں پر 2 کیونکہ اگر میں آگے کی لیول یہاں سمجھاؤں گا تو یہ آپ کو مشکل لگے گا اس لئے آپ نے یہ سیکھ لنا ہے پہلے پھر آگے پڑھنا ہے چلو ٹھیک ہے تو یہاں پر 2 اور 2 کو ہم نے ایک مرتبہ لکھا اب 3 جو ہمارے پاس 3 مرتبہ 3 ہیں لوپ میں بند ہیں تو یہ ہم نے ایک مرتبہ 3 کو لکھ لیا اس کو تو لکھ لیا اس کے بعد میں ہمارے پاس یہ بھی ایک 3 ہے ٹھیک ہے چلو پہلے تو کا جو ہے وہ وہ 3 یہاں پر میں نے لکھا پہلے یہ جو 3 تھے کامان وہ میں نے لکھ لیا ٹھیک ہے پہلے بعد میں لکھو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا لیکن لکھنے سارے چاہیے اب LCM معلوم کرنے کا کانسپٹ آپ کا کیسے کلیر ہوگا کہ یہ 3 مرتبہ 2 نہیں لکھنا ان تینوں میں سے ایک لکھنا ہے ان تینوں میں سے بھی ایک لکھنا ہے ان دو میں سے ایک مرتبہ لکھنا ہے اب ان تینوں میں سے بھی تین ایک مرتبہ لکھنا اب یہ تین ریمیننگ میں ہے ایسا نہیں کیجئے اکلا ہے تو نہیں لکھنا یہ بھی ہم نے لکھنا ہے اس کے بعد میں یہ بھی سنگل ہے ہمارے پاس یہ بھی ہم نے لکھنا ہے یہ سارے جب ہم لکھیں گے ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے یہ آپس میں ملٹیپلائے کریں گے تو تب ہی ہماری جو ہے یہ 144 جو ہے LCM اگر آپ ملٹیپلائے کرو گے تو یہ ہمارے پاس 144 LCM آ جائے گی یہ ہی ہے LCM معلوم کرنے کا طریقہ کسی بھی تین چار پانچ چھے نمبر میں آپ اسے ہی LCM معلوم کرو گے اس کو کہتے ہیں لیسٹ کامن ملٹیپل تو آگے بڑھتے ہیں کوئی چیز اچھی سی اب آپ نے کیا کرنا ہے کامن ملٹیپل میتر کامن ملٹیپل میتر اس کو کہتے ہیں جو لوپ میں بنتا ہے اس کو کامن کہتے ہیں جہاں کچھ بھی وہ نہیں آپ نے میتر یاد کر لینا ہے صرف کہ LCM کیسے معلوم کریں گے چلو میں 25 اور 15 یہاں پر سب سے بڑا نمبر یہی ہے تو میں اس کی کر لیتا ہوں یہ بھی ہیں 42 اور 18 کی حسنہ نہیں ہے کہ LCM میں ہم تین نمبر کی لیکن کم سے کم دون نمبر کی ہم LCM معلوم کریں گے ایک نمبر کی تو نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر 25 اور 15 کی میں یہاں پر ال سی ایم کر لیتا ہوں یہاں پر بہت ٹائم لگ جائے گا ویڈیو لمبا ہو جائے گا تو اس لئے میں یہ کر لیتا ہوں اس سے بھی آپ کا بہت اچھا کانسپٹ کلیر ہوگا لیکن پڑھنا تو پھر بھی یار آپ نے ہے نا تو جب پڑھو گے نہیں تو پڑھو گے کیسے تو چلو میں اس کو پہلے رموو کر لیتا ہوں تو یہاں پر کیا تھا کہ 15 تھا اس کے بعد میں کیا تھا کہ 25 تھا ٹھیک ہے اب اس کے تو پہلے ہم نے فیکٹر نکال لینے ہیں فیکٹر کیسے نکلیں گے یہاں پر میں 50 لکھ لیتا ہوں 15 کے فیکٹر میں لکھ لیتا ہوں اب 15 پہ تو لازمی ہے کہ 3 کا ٹیبل لگائیں سب سے پہلے چھوٹا ٹیبل لگانا ہے جیسے کہ یہاں پر 5 کا ٹیبل بھی لگ رہا ہے 15 پہ لیکن 5 نہیں لگانا پہلے چھوٹا ٹیبل 2 بھی سوچنا ہے یہاں پر کہ 2 کا ٹیبل لگے گا اس پہ نہیں لگ رہا اس لئے اس کے بعد میں میں یہاں پر 3 کا ٹیبل لگا رہا ہوں تو 3 کا ٹیبل اس پہ لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 5 مرتبہ مطلب کہ 3 کا ٹیبل اس پہ لگے گا تو 3 کے بعد میں 5 پہ تو لازمی ہے 5 کا ہی ٹیبل لگے گا جو کہ 1 مرتبہ جائے گا جتنی مرتبہ جائے گا وہ یہاں پر لکھنا ہے اور جو ٹیبل لگا رہا ہے وہ یہاں پر ہم نے لکھنا ہے میں بیسک سے شروع کر رہا ہوں جیسے کچھ انگلیش اور بائیو کے سٹوڈنٹ یا پھر جو بھی ہیں ٹیچر جو پرائیوٹ ٹیچر ہیں ان کو میت جار بلکل بھی نہیں آتی اس لیے سب کی اچھے سے ہیلپ ہو جائے اس لیے تو میں بھی خیر پرائیوٹ ٹیچر ہی ہوں میں بھی ایسے ای پرپریشن اپنی تیاری کر رہا ہوں تو ویسے میں نے کچھ ٹیسٹ کی تیاری بھی کروائی ہے بہت سارے لوگوں کو اس لیے میں آن لائن یہ کر رہا ہوں جیسے سب کی ہیلپ ہو اور میرا بھی کچھ فائدہ ہو جائے چلو یہاں پر اب ٹوئنٹی فائب پہ تو لازمی ہے کہ ٹی کا ٹیبل نہیں لگے گا لیکن فائیو کا ٹیبل لگے گا اور یہ فائیو پہ تو پھر فائیو کا ہی ٹیبل لگے گا جو کہ ون مرتبہ جائے گا تو یہاں پر ٹوئنٹی فائب کے ہمارے پاس فیکٹر نکلے ہیں یہ اور ففٹین کے ہمارے پاس فیکٹر نکلے ہیں یہ یہاں پر جو ففٹین پہلے لکھ لیتا ہوں میں تو ففٹین کے ہمارے پاس فیکٹر جو نکلے ہیں وہ ٹھری ملٹی پلائے فائیو نکلے ہیں اور ٹوئنٹی فائیو کے جو ہمارے پاس فیکٹر نکلے ہیں وہ فائیو ملٹی پلائے فائیو نکلے ہیں تو یہاں پر جو ایل سی ایم ہوگی اب ایل سی ایم کیا ہوگی کہ ایل سی ایم یہ ڈیش نہیں دینا چلو میں نے دے دیا تو LCM میں اب ہمارے پاس یہ 5 دیکھو یہاں پر بھی کامن ہے یہاں پر بھی کامن ہے اس کو ہم نے ایک مرتبہ لکھنا ہے دو مرتبہ نہیں اب 3 یہاں پر ہے لیکن یہاں پر نہیں لیکن پھر بھی ہم نے لکھنا ہے وہ SPM میں ہم نہیں لکھتے یہاں پر لکھنا ہے LCM میں ہم نہیں لکھتے جو کامن ہوتے ہیں صرف وہ ہی لکھتے ہیں لیکن LCM میں ہم نے لکھنے ہوتے ہیں سارے لیکن کامن ایک مرتبہ لکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر 3 میں نے لکھ لیا اس کے بعد میں یہ 5 بھی تو ہے یہ 5 بھی ہم نے لکھنا ہے اب یہ ہمارے پاس اس کی LCM ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس نمبر تھا 15 اور 25 تو اس کی LCM اس سے زیادہ نہیں آگی اس کی LCM اس سے زیادہ بھی آ سکتی ہے کوئی بڑا نمبر بھی ہمیں LCM میں مل سکتا ہے تو یہاں پر 15 اس کے ساتھ میں 15 ہو جائیں گے مطلب کے یہ تینوں نمبر ہم ملٹی پلائے کریں اور یہ ہمارے پاس میرے خیال میں 75 اس کا انصر آ جائے گا کیونکہ 15 کو ہم جب 5 سے ملٹی پلائے کریں گے تو کیا انصر ہے گا 5 5 ملٹی پلائے کریں گے تو 25 آگا 2 اوپر اور 5 5 75 انصر آگا تو اس کی LCM جو ہمارے پاس آ چکی ہے وہ 75 آ چکی ہے اسی طریقے سے ہم دوسرے کوششن بھی حل کریں گے یہ آپ لازمی حل کیجئے اس سے آپ کا کانسیپٹ اور اس سے آپ کی بہت ساری ہیلپ ہوگی کرنا آپ نے ہیں پھر بھی اگر کوئی کانفیوز کرنے والی بات ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اس سے آگے دوسرا ویڈیو آپ کو لنک دسکریشن میں مل جائے گا لیکن سارے ویڈیوز ایٹے ٹائم آپ نہ دیکھیں پریکٹس کیجئے اچھے طریقے سے پھر آگے آہستہ آہستہ کسٹن سارے دیکھتے چلے جائیے اور سیکھتے چلے جائیے تینک یو